بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ سر سید احمد خان نے برے صغیر پاکو ہند کے مسلمانوں کو زندگی کی دور میں آگے نکل کر ہندووں سے مقابلہ کرنے کے لیے نہ صرف جدید انگریزی علوم سکھانے کی تحریک چلائی بلکہ انہیں یہ کریڈٹ بھی جاتا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں میں کرکٹ کی کھیل کو اپنانے کی تحریک بھی چلائی سر سید احمد خان نے انیس میں صدی میں ہندوستان کے مسلمانوں کی سب سے زیادہ خدمات سر انجان دی اس دور میں مسلمانوں کا کوئی پرسانے حال نہ تھا جنگ ازادی کی ناقامی کے بعد ساری ذمہ داری مسلمانوں پر ڈال دی گئی تھی ہندو انگریزوں کے ساتھ مل گئے تھے اس دور میں مسلمانوں کی ڈوبتی ناؤ کو سہارا دینے والے سر سید احمد خان ہی تھے ان کی خدمات اور سرگرمیوں کا مرکز علیگر تھا اسی وجہ سے ان کی خدمات اور تحریک کو تحریک علیگر کا نام د یہ داتا ہے روایت ہے کہ جب علیگر کالج کے لڑکے میچ کھیلتے تو سر سید میدان کے کنارے جا نماز بچھا کر بیٹھ جاتے لڑکوں کا کھیل دیکھتے اور رو رو کر دعا مانگتے الہی میرے بچوں کی لاج تیرے ہاتھ ہے سن 1890 کی دہائی کے شروع میں علیگر کی ٹیم نے پارسی کرکٹ ٹیم کو شکست دی اسی سے حوصلہ بڑھا تو سینٹ سریفن کالج دہلی سے میچ کھیلنے گئی کمپنی باغ میں منعقضہ اسٹاکرے میں علیگر کی ٹیم ہ ہار گئی اتفاق سے ان دنوں سر سید احمد خان دلی میں تھے ٹیم کی ہار سے وہ خاص سے بددل ہوئے کھلاریوں کی سزنش کی اور کہا کہ انہوں نے ہر کھلاری کے لیے نتھ بنانے کا آرڈر دیا ہے کیونکہ ان کی شکست ثابت ہوا کہ وہ بوائز نہیں گلز ہیں الطاف حسین نے سرسید کی سوانے عمری حیات جعبید میں بتایا ہے کہ بچپن میں وہ جو کھیل کھیلتے تھے ان میں گیند بلہ یعنی کرکٹ بھی شامل تھا یہ تو سرسید کی کرکٹ سے دلچسپی کا ذکر ہے مورخین کے مطابق علیگر سکول کے قائم ہونے کے کچھ ہی عرصے بعد یہاں کرکٹ کی سرگرمیاں شروع ہو گئی تھی سن 1878 میں سرسید کے ایماں پر باقاعدہ کرکٹ کلپ قائم ہو گیا جس کے نگران ریاضی کے استاد رام شنکر مشٹرہ تھے لیکن کرکٹ کے اس ادارے میں صحیح مینوں میں ترقی کا آگاز سن 1883 میں تھیوٹر بیک کے پرنسپل بننے سے ہوا ان کا خیال تھا کہ کرکٹ سے خود انہصاری جسمانی مضبوطی جورت اور ٹیم سپیرٹ کا درس ملتا ہے سن 1883 میں پروفیسر ویلس امور کرکٹ کے نگران بنے تو کرکٹ کلچر کو اور بھی فروغ حاصل ہوا اس کھیل سے واسطہ لڑکوں کو بہت زیادہ اہمیت دی جانے لگی ہر سو کرکٹ کا چرچہ ہونے لگا اور کرکٹ ٹیم تعلیم ادارے کی شناخ قضریہ بن گئی اس پر اعتراضات بھی ہوئے کہا گیا کہ کرکٹرز کو کچھ زیادہ ہی بانس پر چڑھایا جا رہا ہے سن 1911 میں پہلی دفعہ ہندوستان سے کوئی کرکٹ ٹیم انگلینڈ کے دورے پر گئی جس میں علیگر سے تعلق رکھنے والے تین طالب علم بھی شامل تھے جن کے نام خان سلام الدین، سید حسن اور شفقت حسین تھے تینوں اپنے علم اور اکرکاؤں کی بنیاد پر سب سے منفرد نظر آئے سلام الدین خان بعد میں مفال کے چیف جسٹس کے عہدے تک پہنچے نام بر کرکٹ تاریخ دان رام چندر گوہا نے لکھا کہ کرکٹ علیگر کے کھلاڑی لڑکوں کے سماجی روابط میں اضافے کا ذریعہ بھی بنی اور انگریز افسروں سے میل ملاقات سے ان کے لیے اچھی نوکریوں کا راستہ بھی کھلا علیگر یونیورسٹی مسلمانان نے برے سغیر کے لیے جدید تعلیم کی پہلی سیڈی ہی نہیں بنی بلکہ مسلمانوں میں کرکٹ کو مقبول بنانے میں بھی اس کا بنیادی کردار ہے علیگر تحریک پاکستان کا بھی گھڑ رہی یہاں کے طالب علم قائد عظم محمد علی جنہ سے بڑی محبت کرتے تھے قیام پاکستان کے بعد ہمارے یہاں کرکٹ کو جو بہت زیادہ اہمیت ملی اس کے ڈانڈے بھی علیگر سے جائے ملتے ہیں اسی پہلو کی طرف نامور رائٹر پیٹر آبو نے اپنی کتاب وارنڈری ٹائگر ایسٹری آف کرکٹ ان پاکستان میں توجہ دلائی ہے اور لکھا ہے کہ پاکستان کرکٹ کی بنیاد اقدار اور اس کی نمائیہ خوبیوں کی گھوچ کے لیے سفر کا آگاز علیگر سے ہونا چاہیے اور تحریک پاکستان کی طرح پاکستان کرکٹ کے جڑے بھی علیگر میں پیوست ہیں سرسید احمد خان اپنی تعلیمی تحریک کے سلسلے میں پنجاب کے دورے پر آتے رہے یہاں کے باسیوں کی محبت سے نحال ہو کر انہیں زندہ دلانے پنجاب کہا سرسید کی تحریک کی روشنی پنجاب میں بھی پھیلی اس کے اثرات کے نتیجے میں اسلامیہ کالیج لاہور کا قیام عمل میں آیا اس نے آگے چل کر کرکٹ میں اس قدر اہمیت حاصل کر لی کہ جس پاکستانی ٹیم نے سن انیس سو چوان میں انگلنڈ کو اس کی سرزمین پر ٹیس ہر آیا اس میں قبطان عبدالحفیظ کاردار اور جیت میں مرکزی کردار ادا کرنے والے فضل محمود سمیت چھے کھلاڑی اسلامیہ کالیج سے فارغ التحصیل تھے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولئے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا